اگر ہم نے اپنے ملک کے غریب لوگوں کی خودداری اور خودمختاری کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نفرت کی ایک آگ جلائیں گے اور اس نفرت کی آگ میں پورے یورپ کو بھسم کر دیں گے اور اسی سے ہم ریسٹور ہوں گے ہماری جو پرانی تاریخی جو پوزیشن ہے وہ اسی وقت ہمیں اپنا وقار ملے گا جب ہم ہر طرف نفرت پھیلا دیں گے اور آگ لگا دیں گے کوئی مماثلت نظر آئی کچھ نظر آیا کہ اس نئے پاکستان میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ نیا پاکستان بنائیں گے لوگوں کی خودداری اور خودمختاری کو ریسٹور کریں گے یہ پارلیمان کے اندر غدار بیٹھے ہیں ان سے ان کا حق چھینیں گے ووٹ دینے کا اور رولنگز کے ذریعے ملک چلائیں گے اور ہر ایک کو باہر نکل کے بتائیں گے کہ نفرت نفرت ہے وہ چیز جس کے ذریعے ہماری ریاست نئی نیا پاکستان نئے نقشے پہ نیا پاکستان ایک نفرت کے ذریعے آئے گا سب ہمارے دشمن ہیں ماں سواء میرے یہ آئین ہمارا دشمن ہے یہ پارلیمان ہماری دشمن ہے یہ اپوزیشن ہماری دشمن ہے یہ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ یورپ ہمارا دشمن ہے یہ نیٹو ہمارا دشمن ہے سعودی ارابیا ہمارا دشمن ہے چین ہمارا دشمن ہے ملیجیا ہمارا دشمن ہے درکی ہمارا دشمن کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ جانتے ہیں یہ ملک کون سا تھا یہ ملک سا نازی جرمنی اور جانتے ہیں وہ لیڈر کون تھا جس نے اپنی اپوزیشن کو غدار قرار دیا ان سے ووٹنگ کا حق چھینا یہ تھا ہٹلر اور اب آپ کو معلوم پڑا کہ وزیراعظم نے کیوں یہ بیان دیا تھا کہ اگر ہٹلر کو یو ٹرن لینا آتا تو میرے دوستو آج ہٹلر نے یو ٹرن لے لیے اب دیکھتے ہیں تاریخ کہاں جاتی ہے جیسے وزیراعظم کہتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر وہ یو ٹرن لینا سیکھ لیتا تو تاریخ بدل جاتی آج وہ تاریخ ہم سپریم کورٹ کے حوالے کر رہے ہیں آنے والے مستقبل کی تاریخ آج سپریم کورٹ کے ہاتھ ہے دو تین گھنٹے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں نفرت کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے کیا ہمیں لوگوں کو غدار اور کافر کہنے کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے یا ہمیں محبت کا پیغام لے کر ترقی کا پیغام لے کر اپنے غریب لوگوں کو آگے بڑھانے کا پیغام لے کر آگے جانا ہے نفرت گالی نفرت ہر جگہ پہ میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتا ہوں کہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھوں کہ وہ ہوگی ریاست مدینہ جس میں اگر کوئی عورت ریپ ہو تو وزیراعظم کہیں کہ اگر خواتین کپڑے اچھے نہ پہنے تو مرد پچارے کیا کریں یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے ریاست مدینہ کہ اگر آپ کو اپوزیشن اپوز کرے تو آپ کہیں غدار 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 یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے ریاست مدینہ کہ اگر غریب ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتی مہینے کے آخر میں تو وزیراعظم کہیں کہ میں یہاں پہ کیا آٹا چینی کی قیمت جھی کی کم کرنے آیا تھا میں تو ایک انقلاب نیا پاکستان جیسا نیا جرمنی تھا وہ بنانے آیا تھا مجھ سے آٹے کا بھاؤ پوچھتے ہو اپنے آنسو صاف کرو یہ جو ہاتھ پھیلائیں ہیں پیسے ختم ہونے کے لیے کے بعد کیونکہ بچوں کو کھانا نہیں ہے یہ ہاتھ ہٹاؤ میرے آگے سے میرا یہ کام نہیں ہے میرا کام ہے نیا پاکستان جس میں بچے بھوکے مریں بھائیں ہاتھ پھیلائیں ملک خوددار لہے لوگوں کی خودداری جاتی رہے تو میں آسمان کی طرف آنکھے بلند کر کے پوچھتا ہوں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش اور التجا کرتا ہوں کہ کیا یہ تھی ریاست مدینہ اور کیا یہ ہے ریاست مدینہ کہ خان صاحب جو چاہے وہ ہو جو خان صاحب کو اپوز کرے وہ یا کافر یا غدار تو میں یہ چاہوں گا کہ آج عدالت جو بھی فیصلہ کرے ہم ان کے سامنے التجا اور التماس دونوں کرتے ہیں کہ تاریخ دیکھ لیں آپ نے آج بڑے اچھے سوالات پوچھے آپ نے عوامی مقدمے کے متعلق پوچھا عام عوامی مفاد کے متعلق پوچھا تو میں کہوں گا کہ جرمنی کی تاریخ دیکھ لیں ہٹلر کی تاریخ دیکھ لیں اس کے نتائج دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ آئین کے مطابق اس ملک کو چلنا ہے اگر فیصلہ غلط تھا تو اس غلطی سے پہلے جو پاکستان تھا وہی ہے آج پاکستان تو ہم بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں پورے ملک کی نظریں جو ہیں اس آلی شان امارت اور اس سے زیادہ بڑا جو اس وقت ہمارے محترم جج صاحبان بیٹھے ہیں ان سب کے حوالے ہیں اس ملک کا آئین اور اس ملک کی تقدیر اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ فیصلہ امن کا ہو وہ فیصلہ محبت کا ہو وہ فیصلہ غربت ختم کرنے کا ہو وہ فیصلہ غریب آدمی کا ہو وہ ایسا فیصلہ نہ ہو کہ غلط تو ہو گیا مگر اس وقت کی ضرورت کیا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی